تو ناظرین ابھی ان بھائی سے جانتے ہیں یہاں ان کے ہاتھ میں یہ لے کے آیاں کلم جس کو بیجنے کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں تاں کہ اگر کوئی بندہ اسے خرید کے اگانا چاہے تو اس کی جو مشکلات ہے سٹارٹنگ کی جو گلتیاں ہیں نہ ہوں ان کو در پیش کرنے کے لیے ان سے یہ بھی انشاءاللہ انفرمیشن لیتے ہیں جی اب آپ پوچھ رہے تھے اس کے لگانے یہ جو پتے ہیں یہ ہم اس کو نہیں اتارتے یہ اگر آپ ایسے الٹی لگا دو گئے یا نہیں ہوگئے گی الٹی مطلب یہ اس کی سائیڈ جو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے جی اوپر کی طرف جا رہی ہے نا یہ اوپر ہی جائے گی اگر ایسے لگاؤ گئے نہیں ہوگئے گی ایسے لگا دینا آپ نے اتنا اتنا لگا دینا اس کو ایک آنکھ نیچے دوسری تک آپ نے نیچے زمین میں لگا دینا اس کو ادھر تک اس کا کوئی رکھ بھی ہوتا ہے نائنٹی ڈگری پہ لگانا ہے پنتھالیس ڈگری پہ لگانا ہے کوئی دوست بولتے ہیں ایسے لگا دینا اس کا بس یہ ہوتا ہے گرجل دی جاتا ہے اور مسئلہ اس کا گروہ تو وہ بھی کرتا ہے یہ سارا ہمارا سیدھا لگا ہوا ہے ایسے آپ نے بلکل سیدھا لگوا ہے ہم نے ابھی بھی سیدھا چار اکڑ لگا ہے وہ بھی سیدھا لگا ہے یہ تب بھی ہم نے سیدھے لگایا ہوا ہے لگانے کے لئے کھالیاں بنانی پڑیں گی پانی لگانا پڑے گا کیا طریقہ کرتا ہے سارا کھالیاں بنتی ہیں اس کی نا علو مٹرو والی کھالیاں ہوتی ہیں وہ اس پہ لگایا ہم نے سارا لیکن آگے اب ہم ہم جو خود ہمارا ایکسپیرینس ہویا ہے نا اب ہم آگے نا بغیر کھالی ہو کے لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہے جب ہم وہ چارہ لینے کے لئے ٹریکٹر اندر جاتا ہے جاتی ہے ریڈی بغیرہ جاتی ہے نا اس سے کھالیاں بہت تنگ کرتی ہیں کھالیاں خراب اس سے نا وہ چلتا ہی نہیں ہے ریڈا وہ کھراب ہوتا ہے اس لئے نا ہم لیول پہ اب لگوا رہے ہیں جس دوست کو لگا رہے ہیں نا لیول پہ کھالیاں بن گئی اسے لیول پہ لگا لیا جی آپ نے یہ لگا دیا پانی بھی لگا دیا جی اور کیا اس میں کرنا پڑے گا کو خات کو میڈیکیشن کوئی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتی ہیں میں سر ڈی اے پی مجھے خات پسند نہیں ہے مجھے نیٹرو فاس خات پسند ہے خود وساتے خود میں وہ ہی ڈلواتا ہوں سب دوستوں کو وہ بھی اوپر ہی ڈلواتا ہوں لگانے کے بیس پچیس دن کے بعد اوپر ہی ڈلواتا ہوں کہ وہ ڈالیں اب آپ دو نیٹرو فاس کے ڈالیں گے نا اس میں ایک ڈی اے پی ہو جائے گا یوریا ہو جائے گا تو اس کی اگر یہ ڈی اے پی ہے نا جو اس کو ڈرم میں فلیٹ کے لیے گولیں نا مکس کریں اس کو یہ پانی میں دس سے پندرہ کلو تو کبھی بھی کھو رہے گی نہیں وہ ایسی رہے گی پتھر ہوگا اس لئے اس میں ملاوٹ کوئی مجھے تو لگتی ہے میں بولتا ہوں صرف نیٹرو فاس اچھی ہے اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہے یہ ہمیں بتا دیں کہ پہلے بیس دن اس کو کچھ بھی نہیں آپ نے ڈالا صرف پانی لگایا ایک دفعہ ہی پانی لگانا ہے اسے یا اس کو سر دس دن میں اگر میرا زمین ہے نا میرا زمین زیادہ پانی پینے والی ادھر تو ہم تین پانی لگواتے ہیں دس دن میں ایک دفعہ یہ اتنا اتنا ہو گیا نا نگل گیا بس ٹھیک ہے پھر اس کو عام چارے کی طرح جوار مکہی کی طرح اب ڈال سکتے ہیں آپ نے بتایا کہ پہلے جو کٹائی ہوتی ہے وہ تقریباً جاگے پچپن دن یا ساٹھ دن یا ستر دن پر جاگے کر سکتے ہیں کٹنے کے قابل تھوڑا بہت ہو جاتا ہے وہ تقریباً وہ ہو جائے گا کو چھے فیٹ سات فیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک دفعہ کٹ لیا جی ہے دوسری دفعہ خود با خود اگے گا یا کوئی خوادیں استعمال کرنی پڑے گی یا کیا خواد استعمال کرنی پڑے گی ہرے اس میں ہر کٹائی میں آپ کو خواد استعمال کرنی پ� دوسرا چارہ بھی ایسے نہیں ہوتا لیکن اس کی اب مکہی میں تین توڑے ڈال دیتے ہیں یوریا کے مکہی میں ایک ڈی اے پہ کا ڈالتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں اس کی پیداوار اس سے بہت زیادہ ہے وہ اچھی مکہی ہو نا اچھی مکہی وہ پانسو من نکلتی ہے یہ پچی سو تین ہزار من نکلتا ہے تو اس کی پیداوار پروٹیکشن میں اس میں ہم چار توڑے بولتے ہیں یوریا کے کمز کم دیں ہیں اس کو ہر کٹائی میں چار اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک اکڑ کیا خرچہ ایک اکڑ پر کتنا اس کا خرچہ آتا ہے وید کلم جو آپ نے بیج بتایا وہ بھی اور باقی جو اخراج آتے ہیں مطلب اس کے پہلی کو بنا خیت کو بنانے کے لیے اس کے علاوہ کھا دیں وغیرہ جو بھی ایک اکڑ کا کیا اسٹیمیٹ ہے تانگ کو بندہ اگر کرنا چاہیے تو اس کو پتا ہو ایک اکڑ کا لے نا بیج بنتا ہے چوبیس ہزار کا بارہ ہزار کلمیں ہوتی ہیں جو بہت سستا بیج ہے یہ دو روپے کی ایک کلم ایک اکڑ کے لیے تو جو ہے نا اس کا دوسرا تو خرچہ وہی ہے وغائی کا خرچہ ہے تھوڑا سا چار زار لگا لیں آپ پانچ زار لگا لیں اسٹنی زیادہ بھی وغائی نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے کیونکہ پہلے پانی لگائیں گے آپ بعد میں کلمیں لگائیں گے اور زمین تو ویسے نرم ہو جاتی ہے تو اس کی جو گند وغیرہ کی سپری ہے نا جو گاس وغیرہ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں صرف اس کی سپری نہیں ہے ایک گوڑی اس کی کروانی پڑتی ہے فرسٹ ٹیم فرسٹ ٹیم ایک کروا دیں پھر لائف ٹیم آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ ہونے نہیں دیتا پھر گند اچھا اب خرچے کا بھی پتہ چل گیا کتنی دیر بعد یہ کٹا جائے گا سارے معاملات ہوگے اب آتے ہیں بماریوں کی طرف جیسے باقی فصلوں میں یہ کیلہ پڑھا پڑھ جاتا ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کیا کہا اس میں ابھی تک کوئی سپری نہیں ہم نے کی کسی قسم کی توکہ ہے اس کی نہیں کی کیڑی کی نہیں کی کسی چیز کی ابھی تک سپری نہیں کی کوئی سپری نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں پیادا ہوا ابھی تک انہیں لگ جائے گا دو تین سال میں کیونکہ نئی چیز ہے نا جب یہ بیجوں والے بھی یہ کرتے ہیں نا کوئی مکئی کو یا کسی بیج کو منجی کا بیج چینج کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اس کو بماریاں زیادہ لگ جاتی ہیں پھر آئی اتنی ہی کمزورہ جاتی ہے تو ناظرین آپ نے بھائی کی تمام تر گفتو کو سنی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلسے سے سبسکرائب کر دیں اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر دیں